ادرک اور تھوم کی مقدار اس میں ذرا زیادہ گوشت پکاتے ہیں ایون زیرا بھی اس میں آپ کو دال سکتے ہیں ٹیسٹ بھی دے گا اور آپ کو میڈیکلی فیٹ بھی رکھے گا زود حظم حظم جی تو ڈکٹر بلال صندو صاحب آپ میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو کلیجی بہت زیادہ کھاتے ہیں پپرہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کے کیا نقصان آتا ہے ڈر صاحب کلیجی جو ہے نا اس کو بڑا ہی نفت طلعے طریقے سے کھانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آج ہمیں کلیجی مل گئی اور ہم خوب کھاتے ہی جائے اس کے نقصان آتی ہیں جو دیکھیں کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی گال بلیڈر کا پیشنٹ ہے اگر گال بلیڈر کا پیشنٹ اگر کلیجی کا استعمال بڑھا دیتا ہے زیادہ مقدار میں کھا لیتا ہے تو اس کے نقصان آتا ہے اور بھی اس کے جو نقصان ہیں وہ آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں بہرحال ناظرین کے لیے میں یہ کلیجی بڑھ جاتا ہے ظاہرہا اس میں پرولم تو آئیں گی پھر آپ کو تو پھر اس کو بس یہ ہے کہ اپنا ٹیسٹ پورا کریں یہ نہیں کہ اس کو ہم بہت زیادہ کھائیں کلیجی بڑھے گا وزن بڑھے گا ناظرین صاحب وزن بڑھے گا جیسا کہ ڈارٹ صاحب نے فرمایا کہ جو ہے دل کی آٹریز جو ہیں وہ جم جائیں گی بلاگ ہو جائیں گی تو اگر اس کو کلیسٹرول کو ہم نے کم کرنا ہے اس میں بھی ہم ادرک تھوم کی مقدار کو بڑھا کے ہم استعمال کریں جیسے زیرے کی بات کی زیرہ تھوڑا سا ڈال لیں اور اس میں اگر کیا اس کو کہتی ہیں؟ تھوم تھوم وغیرہ اس کی مقدار لیسن لیسن کو آپ تھوڑا سا ڈالیں گے تو وزود عظم ہو جائے گا کلیجی میں تو ہم نہیں ڈال سکتے نا ویجیٹیبل نہیں ڈال سکتے کم سے کم گوش میں تو میڈیسن کیوں نہیں ڈال سا ڈالیں گے کئی لوگ نہیں ڈالیں گے میں تو ڈلواتا ہوں جی بہت اچھا کرتے میں ڈلواتا ہوں جو بڑے اتدال سے کھانا چاہیے جو آٹ پیشنٹ ہیں کئی لوگ کہتے کھاتے پیتے ہم مریں گے ہمیں کچھ نہیں ہوتا لیکن نہیں اللہ تعالی نے جو ہمیں زندگی دی ہے تندرستی دی ہے صحت دی ہے اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے جو ہم بیٹھے بھی ہیں لوٹ کے ہم نے اس کے پاس جانا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہم خودکشی کر لے طریقے سے اس کا استعمال کریں جی ڈاکٹر کیل صاحب آپ میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ گوشت بھون کے کھانا چاہیے گوشت فرائی کر کے کھانا چاہیے یا بہتر ہے کہ اس میں سبزیاں ڈال کے پکایا جائے تو تب اس کا کیا فائدہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو بات ابھی ہوئی ہے کہ ویجٹیبلز کے ساتھ اگر آپ بنائیں تو بڑا ٹھیک ہے صحت کے پوائنٹ ہے باقی آپ کے ٹیٹس بڈز ہیں وہ بھی یہ آدھی زبان تک ہوتے ہیں دیکھیں آپ بچے کڑے بھی گولی کھلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ گولی کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے گلے کی طرف پھینگے اور نکل لیتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا لیکن جب زبان پر رکھتے ہیں تو اس کو ٹیٹس محسوس ہوتا ہے تو یہ ساری گئے میں ٹیسٹ نہیں ہے آپ بار بیگو بنائیں آپ کڑاہی بنائیں آپ اوبال کے کھائیں آپ اس کا سوپ بنائیں کچھ بنائیں ساری چیزیں ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہے لیکن اگین ٹیلنگ یوں کہ ایک کنٹرول مقدار میں کنٹرول کوانٹیٹی میں وہ کھائیں ایکسس آف ایورٹنگ یہ تو نیچر کا اصول ہے نا دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ ڈونڈ ہے یوں بے حسوس جانسا کیوں ہیں تو دل کا بڑا ریلیشن ہے اس کے ساتھ کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے کارڈو ویسکولر پرولمز ہو سکتے ہیں میں نے پہلے ہیم کی مثال دی ٹی ایم او کی آپ کو مثال دی ان ایلیمنٹ سے آپ کا پرولم صحت کا ہو سکتا ہے صحت ہے جہان ہے تو جہان ہے جینے کے لیے کھانا ہے کھانے کے لیے نہیں جینا تو یہ فلسوی بنائے خدارہ ٹھیک ہے گوشت سال مینک دفعہ ملنا ہے گوشت کھا کے مرنا نہیں ہے اس کو ایسے ٹیسٹ لیں جس طرح مرض ہی کھائیں کنٹرول کوانٹیٹی میں کھائیں دہی کا استعمال کریں زیرا لیسن مائی ڈرک چیزیں سال مکس جیسے ٹیسٹ بھی بغیار نہیں بانتی میں نے ان سے کہا جی میں تو اس پر بھنڈی بھی ڈال لیتا ہوں آپ کو ایک نئے ٹی ترائی کریں بھنڈی ڈال کے دیکھیں مزہ بھی آئے ہیں آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہوگا جی بلال صندوق صاحب آج کل جیسا کہ ایک رواج ہے فریجیں بھر لی جاتی ہیں اور چھے چھے آٹھ آٹھ ماہ تک اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے بڑھ صاحب یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے جو فریش میٹ کا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس میں جو ہم ٹیسٹ لینے کی کوشش کریں گے نا وہ جمز کی شکل اختیار کرتے جائیں گے جتنا پرارا ہوتا ہے کیونکہ فروزن ہے نا جیسے فریز ہو جائے دیکھیں وہ کئی لوگ ناظرین شاید میری اس بات پر سوال اٹھائیں کہ شمالی علاقہ جات میں جہاں پر ہر وقت برفانی ماحول ہوتا ہے وہاں کے لوگ بھی تو فریز کر دیتی ہیں نا ان لوگوں کی مجبوری ہے ہم فریزوں میں ڈالنے کی بجائے کیوں نہ کسی کسی مستحق کو دیا دے کہ بھائی تم کھال سارا سالم کھاتے ہیں ڈرسا یہ نہیں کی نہیں کھاتے بغیر گوشت کے ہنڈیاں ہی نہیں پکتی لیکن نہیں ان کا حق کیا ان کو دیں بہتر تو یہ تقسیم کیا جائے بجائے کہ آپ فریزر کو بھریں میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کروں ڈرسا کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں جی ہم ایسے ملک میں ایرے رہے ہیں ڈرسا جہاں پہ 30% لوگ ڈائیبیٹک ہیں ٹھیک ہے 13% لوگ جو ہیں پاکستان میں بات کر رہا ہوں 13% لوگ ہائپر ٹینشن کے شکار ہیں اس جیسے ملک میں فروزن میٹ کھانا تو بڑا خطرنا گئے ویسے ریکمینڈیشن اس کے میں ڈبلی ایچ او کی یہ ہے کہ دس دن سے زیادہ نہیں کھانا آپ کو فریز یا فروزن میٹ نہیں کھانا چاہیے اس میں نیچرلی وہ جم ایسے ڈیویلپ ہو جاتا ہے جو کہ سید کے لئے ٹھیک نہیں ہوتا دوسرا ٹیسٹ وہ بانی نہیں سکتا تو کوشش کریں کہ میکسیمم آپ ویسے دس دن تو وہ کہتے ہیں لیکن بات ہے پاکستان میں ایک گھنٹہ بجلی ہے ایک گھنٹہ نہیں ہے تو فریزر کتنا میرے حضر سے پانچ دن سے اوپر آپ کو نہیں لینے چاہیے ادھر ویسے ایسے ایلیمٹ مدد ڈل جاتا ہے جو کہ سید کے لئے زہرے قاتل ہو سکتا ہے آپ ایک چیز کو بجائے کے کفائدہ دیں آپ کو نسان دیں تو پھر وہ مسئلہ آپ دیکھیں نا کلینک پر رش کیوں بڑھتے ہیں ڈاکٹروں کے عید کے تیسے چوتھے دن ڈاکٹروں کو آپ کسی کلینک میں چلے ہیں جو سارا سال نہیں چلتا اید کے دنوں میں بہت چلتا فوڈ پائزنگ ہو جاتی ہے ان لوگوں کو فوڈ پائزنگ ہو جاتی ہے زیادہ گوش کھانے سے زیادہ گوش کھانے سے فروزن گوش کھانے سے موشن لگ جاتے ہیں اید والے دن تو فروزنگ نہیں ہوتا سر وہ تو ہو گیا اگلے دن اس سے اگلے دن کنٹامینٹی مطلب اس میں ظاہر جرم شامل ہوئیتا ہے بعضوں کا گندہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اچھا مجھے بتائیں گوش کھانے سے تو فائدہ ہونا چاہیے لوگ بیمار کیوں زیادہ کھا لیتے ہیں وہ درسل قوانٹی ہے نا دیکھیں اگر ہمیں میں ایک مثال دیتا ہوں ایک گولی ہے نیند کی ایک گولی سے اگر نیند آتی ہے تو ایک پورا پتہ کھا جائیں گے تو موت آئے گی تو یہ واضح مثال آپ کو دے دی ہے ویسے گوش کا ایک اصول ہے کہ ایک عام تندرس آدمی کے لیے ایک سو گرام روزانہ کا گوشت جو ہے نا وہ اس کی جو جسمانی ضروریات کو پوری کرتا ہے سو گرام روزانہ لیکن ہم لوگ دو دو کلو کھا لیتے ہیں تو جی ڈاکٹر صاحب اکیل صاحب آپ میرے ناظرین کی علم میں اضافہ کریں کہ زیادہ گوشت کھانے سے اور کیا کیا بیماریاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں سر جو کیڈنیز کے پیشنٹ ہیں اب گوشت میں ایسٹ پائے جاتا ہے کیڈنیز کے پیشنٹ کے لیے ایسٹ جو ہے وہ زہر ہے کیا جتنا زیادہ گوشت کھانے ہیں اتنا زیادہ ایسٹ ڈیولیب ہوا کیڈنی میں جائے گا کیڈنی میں کوئی بھی پرابلم ہی ہوئی ہے کو آپ سفر کر رہے ہیں اس سے اور آپ کو پرابلم ہی ہوئی ہے یورکیسٹر یورکیسٹر آپ کا بڑھے گا آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھے گا آپ کا وزن بڑھے گا اور دوسرا یہ آج کل جو بچیاں جلدی پورٹی آ رہی بلوگت علاج سے مطلب ان کے عمر سے پہلے اٹھارہ سال سے پہلے جوان بچیاں مطلب انہیں بلوگت آ رہی ہے آپ کا اس کیسی زیادہ میرے پاس بھی آ رہے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہے ٹھیک ہے مٹاپے لیور کے پرابلم اچھا یہ فیٹی لیور کیا ہے جی فیٹی لیور گوشت کیونکہ بہت بڑا سورس ہے پروٹین کا ایک کنٹول کوانٹیٹی جسے آپ نے کہا جی ستی گرام ہسی گرام میکسم سو گرام لے لیں تو بڑی کی رکار میں پھولی کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کلو کلو کھائیں گے تو کیا ہوگا پروٹین زیادہ آپ لیں گے جب زیادہ لے گا کیا ہوگا لیور کیا کرتا اس پر کام کرتا ہے وہ ایک مشین کی طرح کام کرتا کتنا وہ کام کر لے گا جتنا وہ کام کر سکتا کر لے گا اس کے علاوہ وہ پھر فیٹی ڈیپاؤزٹ میں چیزیں لے کے چلے جاتا ہے جب فیٹی ڈیپاؤزٹ ہوں گی تو وہ کہتے ہیں نا کہ جگر کا بڑ گیا ہے وہ بڑا جگرہ ہے جیس کا مطلب بہت کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن بڑا جگرہ ہمارے لئے بیمار آدمی جیسے فیٹی لیور وہ یہ پروٹین کی زیادتی ہے وہ ایک معقول حد تک اس پر کام کرے اس کے بعد وہ کم عقل ہوں گے میں کہہ رہا ہوں یار مجھے میرے پاس نہ ہو میں خود کہہ رہا ہوں اگر زیادہ گوش کھانے سے بیمار ہوں تو ہم پہ اچھی کون کون سی عدویات جو ہیں وہ استعمال کی جائے سکتی ہیں جیسے ہمارے پاس پریشنٹ آتے ہیں اور عید کے دن رات کو یا اگلے دن اور بہت ساتھ گوش کھایا ہوتا ہے میدے میں درد ہو رہی ہوتی ہے گیسٹرک پرابلم ہوا ہوتا ہے اموشن لگے ہوتے ہیں پیڑ پکڑا ہوتا ہے اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یا تو اوپر بلالے یا یہ جو پیڑ سے اندر ہے وہ نکال لے ایسے نہیں کہتے ہیں یا اللہ یا جان یا پیڑ گالی کر دے کسی دورت دعائیں بتائیں میرے پاس وقت بہت کم ہے تو اس میں ہومی پر تھی کی کون کون سی عدویات ہیں کہ اگر زیادہ گوش کھانے سے مریض سفر کریں بیمار ہوں تو کیا کیا دوئیاں دیتے ہیں دار صاحب اس میں بہت زیادہ میڈیسنز نہیں ہیں ہومی پیتھک میں چار میڈیسنز ہی کافی ہیں میرے ساتھ اتفاق کریں گے ڈاکر اکیل صاحب ماشاءاللہ مجھے بے پریکٹیشن دوئیوں کے نام بتائیں میں بتاتا ہوں جی فرسٹ میڈیسن جو ہے ناکس ومیکا ہے سیکنڈ میڈیسن پلس تیلا ہے تھرڈ میڈیسن کاربو ایج ہے کاربو ایجی ٹیبل ناظرین کو بھی پتا چلے کہ کاربو ایج یا کاربو ایجی ٹیبل لینے کیا لینے اور تیسری میڈیسن جس وقت کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو فوک پوزننگ میں آ جاتا ہے اس کو پھر ہم آر سینکم البم تھرٹی پوٹینسی میں دو دن ڈوزیں دیں گے ہمیڈیسن چاہمیڈیسن